اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم نظرین اکرام سرزمین انبیاء کہلائے جانے والے عرب ممالک اپنے اندر تاریخی حوالے سے بے پناہ معلومات سمائے ہوئے ہیں جن کی بدولت آج ساری دنیا عرب کی تاریخ سے واقف ہے انہی سہرائی علاقوں میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جنہیں قدیم ترین ہونے کے سبب جنات کے شہر سے جانا جاتا ہے جہاں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آنا معمول کی بات ہے لیکن انہی عرب کے سہراؤں میں موجود بہلا نامی گاؤں جو کہ امان کے دارالحکومت مسکر سے کچھ فاصلے پر موجود ہے اس میں پیش آنے والا ایک حالیہ واقعہ جو کہ کسی بھی انسان کے رونٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بیان کریں گے دوستو کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک نوجوان سلاسہ سے کسی ضروری سامان کی ترسیل کے لیے تبریز سے ہوتے ہوئے مسکر جا رہا تھا راستے میں اس کا ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جسے بہلا کے نام سے جانا جاتا ہے سفر کے دوران رات کی تاریکی میں اسے کچھ لوگ نظر آئے جو کہ دائرہ بنا کر اس طرح بیٹھے تھے کہ گویا کوئی جشن منا رہے ہوں اس نوجوان نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی خوشی میں شریک ہوا جائے تاکہ ذہن کو بھی کچھ دیر راحت مل جائے یہی سوچ کر یہ نوجوان ان کے پاس گیا اور اس گروہ نے جب نوجوان کو آتے دیکھا تو سب کھڑے ہو گئے لیکن وہ نوجوان یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ لوگ اس قدر گرم سہرائی جگہ پر آگ جلا کر کیوں بیٹھے ہیں تاہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نوجوان کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ اسے دیکھ کر احترامن کھڑے ہو گئے ہیں لہذا ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ زیادہ مطمئن ہو گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا لیکن چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی لہذا اس نے سوچا کہ کھانا اپنی گاڑی میں ہی بیٹھ کر کھایا جائے یہ سوچ کر اس نے اپنے پاس بیٹھے شخص کو کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو میں گاڑی میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہوں اس پر اس نوجوان نے فوراں حامی بھری اور ان کی بڑی بڑی دیگوں میں پڑے کھانوں میں سے ایک شخص نے کچھ کھانا برتن میں ڈال کر اس نوجوان کو تھما دیا وہ کھانا لے کر گاڑی میں بیٹھا لیکن جیسے ہی کھانا کھانے لگا تو اس کھانے کی ناخشگوار بدبو نے اس نوجوان کو غصے سے دوچار کر دیا اسی غصے میں وہ نوجوان اس گروہ کے پاس جانے لگا کہ ان سے ان کے اس بد ذائقہ کھانے کا شکوا کرے لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر ہیران ہوا کہ وہاں سے ہر چیز ہی غائب تھی ان کے بگڑے ہوئے گندے ہلیے دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق تھی لہٰذا خوف کے مارے کامتے ہوئے وہ نوجوان اپنی گاڑی کی طرف بھاگا لیکن جیسے ہی گاڑی کی طرف رخ کیا اسے عجیب و غریب ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور ریت کے ایک بڑے طوفان نے اس کی آنکھیں دھندلا دی اس کے بعد اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے اٹھا کر زور سے نیچے گرا دیا ہو یہاں تک کہ کافی دیر اسی حالت میں مبتلا رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی گاڑی کے ٹائر کے نیچے دبا ہوا تھا وہ زور زور سے چیخ کر کسی کو مدد کے لیے بلانے لگا اچانک ایک دوسری گاڑی نمودار ہوئی جس میں سے ایک شخص نکلا جو کہ شکل و صورت سے بھلا انسان معلوم ہوتا تھا اس نے بتایا کہ وہ ایک آمل ہے اور یہاں سے گزرتا رہتا ہے تاکہ شریر جنوں سے کسی مظلوم انسان کی مدد کر سکے اس کے بعد اس آمل نے بتایا کہ یہ جگہ بہلا نام سے موصوم ہے لیکن کوئی بھی یہاں گزرنے سے کتراتا ہے لہذا تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اس خطرناک جگہ کا روخ زندگی میں کبھی دوبارہ نہ کرنا دوستو ایسے ہی بے شمار کئی واقعات اس جگہ پیش آ چکے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مشہور زمانہ جادوگر جسے دنیا سامری جادوگر کے نام سے جانتی ہے کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا تعلق شیطانی جننات سے تھا جس کی بدولت یہ جادوگری کے ناقابل یقین کرتب دکھایا کرتا تھا لیکن جب وہ مرا تو اس کی لاش کو امان کے دار الحکومت مسکت میں ایک جگہ دفنایا گیا اس کی قبر کی نحصت کے سبب وہاں بہت سے شیطانی جننوں نے بھی بسیرہ ڈال لیا اور مسکت سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر بہلا نامی ایک گاؤں کو انہی شیطانی جننات کی پناہگاہ قرار دیا جانے لگا جہاں سے گزرنے والا ہر شخص کسی نہ کسی طرح جننات کے شہر کا شکار بن جاتا ہے یہاں تک کہ اس گاؤں میں بسنے والے تمام باسی بھی آہستہ آہستہ یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں اور آج صدیان گزر جانے کے بعد یہ علاقہ پوری سرار طور پر سنسان نظر آنے کے ساتھ ساتھ جننات کے گاؤں کے نام سے مشہور ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اس گاؤں میں شروع میں بیان کیے گئے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گاؤں اب مکمل طور پر جننات کے قبضے میں آ چکا ہے جبکہ اس گاؤں کے وسط میں ایک قلعہ بھی موجود ہے جسے بہلا قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سات سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا جبکہ اس قلعہ کی تعمیر بھی اپنے اندر بہت سے پوری سرار رات چھپائے ہوئے ہیں جیہاں دوستو ماہرین احسار قدیمہ کے مطابق صدیوں پہلے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا اسی قبیلے نے اس پوری سرار قلعہ کو تعمیر کیا جس کی تعمیر کا مقصد اس فوج سے حفاظت تھی جو کہ چند دنوں میں بہلا پر حملہ آور ہونے والی تھی لہٰذا اس قلعہ کی تعمیر کو محض ایک رات میں تعمیر کیا گیا تھا جبکہ یہاں کے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کا خیال بھی یہی ہے کہ اس قلعہ کو جنات نے ہی تعمیر کیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کی تعمیر محض ایک رات میں مکمل ہوئی جسے دیکھ کر حملہ آور ہونے والی فوج گھبرا کر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی دوستو یاد رہے کہ اس واقعے کو پورے امان میں کافی مقبولیت حاصل ہے جبکہ اس بہلا نامی شہر سے اور بھی کافی واقعات اور روایات منصوب ہیں جیسا کہ یکا یک وہاں کسی جگہ پر آگ کا لگ جانا اور پھر اس آگ میں سے عجیب و غریب آوازیں آنا اس کے علاوہ بہلا کی ایک جگہ پر ایک پوری سرار درخت بھی موجود ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر غلطی سے بھی اس درخت کو کسی کا ہاتھ لگ جائے تو وہ خوفناک حد تک کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور اس درخت کے بارے میں مشہور ہے کہ اس درخت پر کسی بڑے جادوگر نے جادو کر رکھا تھا جسے بعد ازاں قتل کر دیا گیا تھا لیکن اس کا کیا ہوا جادو آج بھی لوگوں کے لیے خطرے کا باعث ہے اور اسی سبب سے لوگ حادثات کا شکار ہوتے رہتے ہیں دوستو حیرت قدہ کے طور پر موجود یہ کورہ عرض بہلا شہر کے علاوہ بھی کئی ایسے مقامات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جن کے بارے میں جان کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جیسے کہ ماہرین نے اس دنیا میں دور سمندر میں تیرتا ہوا ایک ایسا شہر بھی دریافت کیا ہے جس کی تفصیلات سن کر ہر کوئی ورطہ حیرت میں پڑ جائے جی ہاں سامین ایک رپورٹ کے مطابق یہ شہر بحر القاہل میں پومپی نامی جزیرے کے قریب دریافت ہوا ہے جو کہ باقی دنیا سے بہت دور واقع ہے اور ماہرین اس شہر کو دنیا کا آٹھوان عجوبہ قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اسیب زدہ شہر ہے جس میں کوئی انسان نہیں بلکہ جنات بستے ہیں اور یہ سمندر میں پانی کے اوپر تیر رہا ہے آس پاس کے جزیرے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت اس شہر میں عجیب و غریب روشنیاں جلتی ہیں وہ مارے خوف کے اس جزیرے کے قریب نہیں جاتے لوگوں نے اس جزیرے کو بھوتوں کا جزیرے کا نام دے رکھا ہے ماہرین اسار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس بات نے ہمیں ہیران کر رکھا ہے کہ آخر کوئی باقی آباد دنیا سے دور سمندر کے این درمیان میں ایسا شہر کیوں تعمیر کرے گا ریپورٹ کے مطابق یہ پوری سرار شہر آسٹریلیا سے سولہ سو میل اور لاس انجلس سے پچیس سو میل کے فاصلے پر واقع ہے اسی طرح ناظرین ترکی کا ایک زیرزمین شہر جس کی اپنی ایک الگ اور پوری سرار تاریخ ہے اس پر بھی ہماری ایک پوری ڈاکومنٹری موجود ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس کی صورت میں لازمی دیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی